اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم ترین خبر شیئر کرنے جارہوں جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین بہت زیادہ پرشان ہے اور یہ بڑے بڑے جو الیکٹرونک میڈیا پر یہ خبر چلائی جارہی ہے اس کی ڈیٹیل پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ایسا لقیقت کیا ہے بگڑتی معیشت کے حوالے سے ملک میں معاشی ایمرجنسی کے حوالے سے چودہ نکاتی ایمرجنسی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے چودہ نکاتی ایجنڈے میں سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول ایک سو بیس لٹر مہانہ تک محدود کر دیا گیا ہے جائے ملازمت سے باہر سرکاری ملازمین کو دیا جانے والا ڈیلی الانس دو دن تک محدود تمام ملازمین کے ہارڈ شیپ الانس کو پچیس تنخواہ کے پچیس فیصد تک محدود کر دیا گیا ہے گریٹ گیارہ سے اکیس تک میڈیکل الانس تا حکم ثانی ختم کر دیا گیا ہے اسلام آباد سے یہ خبر ہے سالانہ ترقی کارکردگی رپورٹ کے بغیر نہیں ملے گی گریٹ سترہ تا اکیس کے کسی ملازم کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی نہیں ملے گی رولز کی خلاف ورزی پر پچاس فیصد تنخواہ کی کٹوٹی لازم ہو گئی سرکاری ملازمین کو بونس اور اعزازیہ دینے پر فوری پابندی لگا دی گئی ہے تمام نویت کے سرکاری داروں پر اخراجات کی مکمل تفصیل پیش کرنا لازمی قرار تمام غیر ضروری سرکاری کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے فوری چھانٹی کا حکم دے دیا ہے یہ وہ نکات ہیں جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین بھی بے چینی پائی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خبر شائع کی جا رہی ہے یہ ایک سرکل فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے جس کی تصدیق ابھی تک وزارت خزانہ نے بھی نہیں کی تو اس حوالے سے یہ فردر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک فیک ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ